سبھی سنگیت پریمیوں کو میرا نمسکار ساتھیوں میں ہوں محیس اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کسی بھی گانے کے دھون ہارمونیم پر کیسے نکالیں اور یہ بھی بتاؤں گا کہ آخر ہم سے گیت کیوں نہیں نکلتا ہم گیت نکالنے کی کوسس کرتے ہیں لیکن گیت ہم سے نہیں نکلتا جب تک ویڈیو دیکھتے ہیں نکال لیتے ہیں اس کے بعد جیسی ویڈیو سے ہٹتے ہیں اور ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں تو وہ کیا گلتی ایسی ہے جو ہم کرتے ہیں اور گیت ہم سے نہیں نکلتا تو بنے رہیے کہ ساتھیوں چینل پر اور چینل پر نہیں ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا کیونکہ میں اس طرح کے بیڈیو آپ کے لیے ہرمونیم کے لے کر آتا رہتا ہوں تو ساتھیوں ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ جب ہم گانا پہلی بات تو ہمیں گانا آنا چاہیے گانا آپ وہ نکالنے کی کوسس کیجئے جو آپ سے آتا ہو چاہاں وہ آرتی ہو چاہاں بھجن ہو چاہاں فلمی گیت ہو کوئی بھی گیت ہو آپ کو آنا چاہیے بار بار اس گانے کا جو پہلا پارٹ ہے اس کو یاد کیجئے اس کے بعد ہرمونیم پر لکھانے کی کوسس کیجئے اور ساتھیوں گانے کا اتار اور چڑھاپ کیا ہوتا ہے ایک گانے کے مادیم سے ہم سیکھیں گے ایک گانا یا دو گانا جیسے ہی ہمارا ویڈیو چلے گا اس حصہ سے میں آپ کو بتاؤں گا اور سب سے پہلے ساتھیوں آپ کو اپنا اسکیل رکھنا ہے اسکیل بولے تو بٹن آپ کونسے بٹن سے آپ کی آواز رینج کیا کام کرتی ہے کونسے بٹن سے آپ نکالنا چاہتے ہیں پہلی کالی سے نکالنا چاہتے ہیں دوسری سے نکالنا چاہتے ہیں تیسری سے نکالنا چاہتے ہیں یہ ساتھیوں بٹن ہم چینجنگ اس لیے کرتے ہیں کہ گانا اگر پہلی سے یہاں تک جا رہا ہے تو ہم پہلی سے نکالنے کی کوسس کریں گے کچھ گانے ایسے ہوتے ہیں کہ نی تک جاتے ہیں تو ہم اس تیزرے سور سے بھی اس کو لکال سکتے ہیں یہ گلے کے اوپر ہوتا ہے اسکیل سے اس کا کوئی سممند نہیں ہوتا ہے جس انگلی پہ آپ انگلی رگدنگے جس سور پہ وہی آپ کا سا ہو جائے گا اس کے بعد پھر آپ کو دیکھنا ہے کہ ہمیں گانا یہ کہاں سے اٹھ رہا ہے ماں سے اٹھ رہا ہے کہ پاں سے اٹھ رہا ہے لیکن پہلے آپ کو اپنا ایک اڈا بنانا پڑے گا ایک نام دینا پڑے گا سور کو کہ یہ میرا سا ہے یا یہ میرا سا ہے تو یہ کنفیزن آپ کو دور ہونا چاہیے کہ میرا سا کون سا ہے سا وہی ہے جس پہ آپ انگلی رکھیں گے جس کو آپ سا مانیں گے اب گان لیجئے یہ میرا سا ہے اور اس سور کو ماننے کے اگر میں کوئی گیت نکالتا ہوں تو مجھے کس طرح سے نکالنا ہے آئیے سیکھتے ہیں چلیئے ایک دیش بھکتی گیت لے لیجئے سندے سے آتے ہیں ہمیں تلپ آتے ہیں یہ گانا ہے مان لیجئے تو یہ میرا سا ہے تو اس کا اٹھان تو سا سے ہے سندے سے سندے سے اگر میں اس کو یہاں سے نکالنا ہوں تو یہ سا سے شروع ہے ٹھیک ہے سندے سے یعنی تین بار ہم اس کو جب شروع کو ٹچ کریں گے تو یہ ہو جائے گا سندے سے سندے سے آتے ہیں تو اب آپ یہ دیکھئے سندے سے تو آپ نے یہاں کہہ لیا سندے سے آتے ہیں تو اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ میری آواز پہ اگر گلے پہ میرے جور جا رہا ہے مجھے جور سے بولنا پڑ رہا ہے تو مجھے اوپر ٹرائی کرنا پڑے گا ٹھیک ہے گلے پہ اگر جور کم ہے تو یہیں دیکھنا پڑے گا اور گلے پہ سندے سے کے علاوہ جور اور کم پڑ رہا ہے تو آپ کو نیچے دیکھنا پڑے گا تو اب ہم کو ڈھونڈنا کس طرح سے ہے سندے سندے سے آتے ہیں تو ہمیں یہ دماغ میں بٹھا لیا کہ اس طرح سے یہ گانا ہے تو ڈھونڈتے ہیں دیکھو نئی ہیں یہ بھی نئی ہیں یہ بھی غلط سور ہے اور ٹچ کرتے ہیں دیکھئے سندے سے آتے ہیں تو یہ یہاں سے یہ سور ملے سندے سے آتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ سندے سے آتے ہیں یہ تو ہمیں مل گیا لیکن اب ہم کو یہ سوچنا ہے کہ اگلی لعن کیا کرے گی ہمیں تلپاتے ہیں بچیٹھی آتی ہیں پہ پوچھے جاتی ہیں تو یہ چاروں لائنیں بلکل سم بج رہی ہیں تو اسی حساب سے پھر ہمیں جو پہلی لائن ہم نے بجائی ہے اسی لائن پہ اس گیت کو ہم بجاتے ہیں پہلی لائن کیا تھی دوسری تیسری چوتھی ٹھیک ہے تو یہ چاروں لائن ہمیں تین سور پہ مل گئی ہیں تو اس میں تین بار ساسا ہے اس کے بعد دھا ہے اس کے بعد پہ ہے اور پھر دھا پہ رک جاتے ہیں ٹھیک ہے سندے سے آتے ہیں تو ساتھیوں اس طرح سے گیت نکلتا ہے تو ساتھیوں اس طرح سے گیت آپ نکالنا سیکھئے گیت کا اتار اور چڑھاپ کیا ہوتا ہے تو چلیے اس کو بجانا سیکھئے ملتے ہیں نیفٹی بیڈیو میں نمسکار